اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نامدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع گفتگو حکمت اعظام بہت کم اس پر گفتگو کی گئی شاید نہ ہونے کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب جو مکہ میں ایمان لائے دارِ ارکم میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے مگر جس کے لیے کوئی اداان نہ دی جاتی تھی اور حجرت فرمانے تک وہی مرکز رہا اور وہی مسلمان نماز ادایں کرتے رہے اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مسجد نبی کی داغ بیل پڑی اور نماز باجمات کا احتمام کیا جانے لگا تو یہ صلاح و مشورہ ٹھہرا کہ کیا بندوبست کیا جائے لوگوں کو کیسے بلایا جائے مختلف لوگوں کی مختلف آرات ہی کہ دروازے کھٹکائے جائیں کوئی گھنٹی کی شکل کی چیز جو ہے وہ بجائی جائے کوئی نکارہ لے کر اوپر رکھ دیا جائے اور اس کو بجائی جائے جیسا کہ پیغامات دینے کے لیے نکارے کا استعمال تمام بادشاہوں نے حکمرانوں نے کیا اور پیغام رسانی کے لیے جنگلوں میں بھی نکارے کا طریقہ رہا مگر آپ نے ہمی نہ بھری تو ایک اصحاب رسول آئے مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں کہ لیکن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں اس طرح اس طرح کے الفاظ اس ترتیب سے میرے سامنے آئے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں سنے ہیں کہ جو نماز کا بلاوہ ہو سکتا ہے ابھی وہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی نے بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے بھی یہ الفاظ میرے سامنے آئے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا کہ آج سے اذان جو ہے نماز کا جو بلاوہ ہے وہ ان الفاظ اس ترتیب کے ساتھ ہوگا اور پہلے موزن بلال بن رباہ کو بنایا لوگوں نے فرمایا کہ اس کا تو تلفظ بھی درست نہیں ہے آپ نے فرمایا یہی اذان دے گا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں ایسے یہ اذان شروع ہوئی اس الفاظ کے ساتھ سوچنا یہ ہے غور طلب بات یہ ہے ہم لوگوں نے اس کو صرف نماز کا بلاوہ سمجھ لیا نماز کا بلاوہ یہ یقیناً ہے کیونکہ سورہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ خرید و فروخت بند کر دو تو اس کا تذکرہ ہے آسمانوں پہ بھی لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے اذانیں آسمانوں پہ بھی دی جاتی ہے مگر یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف نماز کا بلاوہ ہے یہ اصل میں اذان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ دیکھئے نمازیں آپ پڑھتے ہیں ادین پڑھتے ہیں اد الفطر اد الحضاء اذان ہوتی ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں اذان تو نہیں ہوتی جنادہ آپ پڑھتے ہیں نہ اس میں اذان ہے نہ تکبیر ہے پھر آپ دیکھیں جب کبھی خوف کی فضاء پیدا ہوئی مدینہ میں تو لوگوں نے اذانیں دی زلدلہ آیا کہیں کسی بستی میں تو اذانیں دی دشمن حملہ آور ہوا تو اذانیں دی پریشانیوں میں بھی اذان دی جا رہی کیا آپ کے ہاں سندھ میں جب لوگوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے کھجور کی اور بارش کے امکانات ہوتا لوگ اذانیں دینے شروع کرتے ہیں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے ذریعے یا ابھی زلدلہ جب آیا تھا مدفر آباد بغیرہ میں لوگوں نے اذانیں دی تو نماز کا بلاوہ تو یہ یقیناً ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ایک بات آپ سوچئے کفار اور مشرقین یہود و نصارہ ان کو تو نہیں بلایا جا رہا تھا نماز کے لیے تو کیا جب اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے موزن آپ کا اذان دیتا تھا تو کہیں وہ کہتا تھا کہ صرف مومنین کے لیے یا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہوا کبھی تو معاشرے میں جس میں اذان جاری کی گئی وہاں سرے سے اللہ کو نہ ماننے والے جن کو ہم کیمنس کہتے ہیں وہ لوگ تھے بتوں کی پوجہ کرنے والے مشرقین تھے یہود تھے نصارہ تھے منافقین تھے یہ پانچ گروہ اس معاشرے میں مسلمانوں کے علاوہ رہتے تھے تو بلاوہ تو اذان اگر صرف نماز کے لیے ہو تو صرف مسلمانوں کا ہوا نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے یہود و نصارہ نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی کفار نے مشرقین نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑا مشن ہے بہت بڑا پروگرام ہے اب آپ سمجھئے ہم نے اس بات کو بالکل اپنے زندگیوں سے نکال دیا اور اس پر کبھی غور نہیں کیا اذان کے ذریعے مومنین کو اپنے ادارے کی طرف بلایا گیا اور جو لوگ ابھی صاحب ایمان نہیں تھے انہیں اپنا مکمل اور بھرپور پروگرام کی اطلاع دی گئی انہیں پروگرام سے آگاہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ پکار دے رہے ہیں ان کا پروگرام کیا ہے ان کا مشن کیا ہے اور تمہیں یہ اس کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے سب سے بڑی دعوت کائنات میں اذان ہے اذان کے ذریعے جو دعوت دی گئی ہے اتنی بھرپور دعوت کسی اور انداز میں نہیں دی گئی اور جو مجبور ہے سننے والا جب اذان سنے گا تو وہ پیغام وہ دعوت اس کو مل جائے گی اور پورے معاشرے کے لیے حجت تمام ہو رہی ہے کہ تمہیں ہم نے پیغام دے دیا یہ حجت کا احتمام ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کے پروگرام کا علم نہیں ہے مجھے یہ پروگرام نہیں پہنچا تو اذان بنیادی طور پر بنیادی دعوت ہے بنیادی چیلنج ہے بنیادی پروگرام کا حصہ ہے اب آپ دیکھئے ابتدا کیا ہے اگر نماز کا ہی صرف بلاوہ ہوتا تو کیا ہی اللہ صلاح کہہ دینا کافی نہ تھا اگر مسلمانوں ہی کو بلانا ہوتا ہی اللہ صلاح ہی اللہ صلاح آجو بھئی مگر ایسا تو نہیں ہے یہ بھرپور دعوت بھرپور پروگرام پوری دنیا کو اپنے پروگرام سے آگاہی دینے کے لیے جو طریقہ اجاد کیا گیا اس کا نام ادان ہے اب پہلے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار بار چار بار کیوں کہا گیا دو دفعہ کہہ دیتے ہیں تین دفعہ کہہ دیتے ہیں چار دفعہ کی کیا ہوئی چار سنتے ہیں یونیورس میں شمال جنوب مشرق مغرب بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ آواز دے رہے ہیں جو لوگ یہ پکار دے رہے ہیں انہوں نے اللہ کی قبریائی اس کائنات کی چاروں سمتوں میں پھیلانی ہیں اس کی قبریائی کا اس کی بڑائی کا پروگرام چاروں سمتوں میں پہنچانا ہے اور اس کے رہنے والوں کو اس کے بسنے والوں کو جو بھی جس سمت میں رہنا ہے اللہ کے پروگرام کا حصہ بنانا ہے یہ وہ بنیادی بات تھی جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں ہم تو خود ہی صحیح بات نہیں مان رہے ہیں دوسرے کو کیا بتلائیں گے یہ بنیاد یہاں اسے اٹھائی گئی اللہ اکبر سے وہ زمانہ وہ تھا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں اس کے پیغمبروں کی اولاد ہیں ہم بڑے ہیں ہمیں اللہ اگر عذاب بک کرے گا تو ایک راستے زیادہ نہ کرے گا بڑائی کے زوم میں تھے اللہ کے قرب کے زوم میں تھے ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا وہ ہے جس کی بڑائی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس طرح عیسائی تین خداوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ تین بڑے ہیں ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا اللہ ہے صرف اور کوئی بڑا نہیں ہے جو لات و عذاب اور منات کو بڑا سمجھتے تھے ان کو بتانا مقصود تھا کہ ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آرہا تمہارے بتوں کی طرح گھانہ کعبہ میں ٹنگا ہوا نہیں ہیں یہ چارٹر تھا بنیادی کہ آپ کو پورا شیڈول بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس پہ ہم نے زندگی بتانی ہے اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے ہم ان اداروں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ادارے اس لیے ماردیں وجود میں آئے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام پہ عمل و درامت کرنا ہے ایک دنیا میں ایسا لوگوں کا اکٹھ بنانا ہے ایک ایسی سوسائیٹی بلڈ کرنی ہے ایک ایسا گروہ ترتیب دینا ہے کہ کل جو اس سارے شیڈول کو پروگرام کو پوری دنیا میں پوری کائنات میں لاغو کرے گا یہ ہمارا بنیادی مشن ہے ادان کیونکہ تمام بڑائیوں کی نفی کرتا ہے آپ لا الہ الا اللہ کیا پڑھتے ہیں نہیں معبود کوئی اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے تو جب آپ تکبیر کہتے ہیں پھر آپ دیکھیں کمال کی بات تکبیر کی تقرار ہو رہی ہے چار مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ جب تکبیر کہی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے جہاں تکبیر کہی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اس معاشرے کو جہاں تک یہ آواز جا رہی تھی شیطان سے بچانے کا بھی بندبست ہے کیونکہ تکبیر کہی جا رہی ہے تو جب شیطان بھاگے گا تو لازمی بات ہے شرک کا بھی خاتمہ ہوگا بدپرستی کا بھی خاتمہ ہوگا کفر کا بھی خاتمہ ہوگا جنہوں نے تین خدا بنا لیے اس کا بھی خاتمہ ہوگا تو شیطان کو بھی اپنی بستی سے نکالنے کا اس میں بندبست موجود ہے اور وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیریے میں ایک بھی غیر مسلم نہ رہا شیطان بھاگ گیا اور اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ کبھی اس کی پرستش کی جائے گی وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اجھا دے گا تو یہ تکبیر کی تقرار نے شیطان کو اس علاقے سے نکال دیا تو یہ شیڈول کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کے نظام کو ہم نے پورے دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلانا ہے یہ اپنا پروگرام بتایا جا رہا ہے معاشرے کو یہ اعلان ہے اعلان کس لیے ہوتے ہیں اپنا پروگرام بتانے کے لیے اذان اعلان ہے مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اب دوسری بات آگے کیا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ بات کہہ رہا ہے جو موزن ہے وہ شہادت دے رہا ہے اور آپ کو کیا حکم ہے سننے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جو اذان کے الفاظ ہیں آپ ساتھ میں دور آئیں اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کنفرمیشن دیتے ہیں ساتھ میں کہ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پہلے اللہ کی کبریائی پھر اللہ کا الہ ہونا معبود ہونا بتایا جا رہا ہے پورے زمانے کو پوری سوسائٹی کو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو اور کسی کی عبادت کرے گا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اس کا اس مسجد سے تعلق نہیں ہے ہمارے پروگرام سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنا پروگرام دیا جا رہا ہے اور اعلان کا مطلب یہ ہے کہ دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ جو اس پروگرام سے اگری کرتا ہے وہ ادھر اللہ اٹھائے پلٹ آئے ہماری طرف اس کے لئے یہاں پناہ ہے اللہ کے ہاں بھی پناہ ہے رسول اللہ کے ہاں بھی پناہ ہے اب اگلے یہ بھی دو جملے ہیں یہ دائیں والوں کے لئے بھی ہیں بائیں والوں کے لئے بھی ہیں سامنے والوں کے لئے ہیں پیچھے والوں کے لئے ہیں سب کے لئے پھر اگلے الفاظ کیا ہیں اشادوانا محمد الرسول میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے گروپ ایسے تھے ایسے گروہ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے آپ کی رسالت کا بھی انعوس ہو رہا ہے اور شہادت بھی دی جا رہی ہے میں شہادت کے ریفرنس سے کلمہ شہادت کے ریفرنس سے ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا کلمہ تیبہ پڑھا کے کسی کو داخل نہیں کیا سب کو کلمہ شہادت پڑھا کر داخل کیا کیوں کہ یہ ایک مشن تھا اور اس میں آدمی جب شہادت دے کے داخل ہوگا کہ میں گوائی دیتا ہوں تو وہ اس کا پیرہ بھی دے گا وہ اس کی پیرداری کرے گا اسی لئے پھر اس کو جہاد بھی کرنا پڑا اسی لئے مال و مطابر اٹھانا پڑا اسی لئے ہجرت بھی کرنی پڑی اسی لئے ساتھ ہو کے رسول اللہ کے ساتھ جنگیں بھی کرنی پڑی یہ جہاں اپنے لوگوں کی کمیٹمنٹ ہے وہیں دوسروں لوگوں کو چیلنج بھی ہے دعوت بھی ہے اور پروگرام سے آگاہی بھی ہے ہم نے کبھی اس طرح اس کو نہیں سمجھا اب آگے کیا ہے حیال السلام آؤ سلاحات کی طرف یہاں پھر سواد ہے اور پھر سل ہے کہ جڑ جاؤ اس پروگرام سے آ جاؤ اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ یہ صرف سجدوں کا پروگرام نہیں ہے جڑ جاؤ آ جاؤ اکٹے ہو جاؤ جماعت بنا لو گروہ بنا لو اللہ کے رسول کے فیدائین بن جاؤ اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ جڑ جاؤ آ جاؤ سلاح کے مطلع رحمت کے بھی ہیں دوسروں کے لئے رحمت بننے کے لئے آ جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحمت کر دے حیال السلام آ جاؤ رحمت کی طرف دوسروں پر رحم کرنے کے لئے تاکہ اللہ تم پر رحمت کر دے الفاظ دیکھیں اور یہاں آپ کو دورانے کا حکم نہیں ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کہیں ہیں یا رسولہ یہاں حکم ہے لَخَوْلِ بِلَا قُوَتْ وَإِلَّا بِاللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت نہیں یعنی کہ بندہ یہ اقرار کرے کہ اللہ اگر مجھے توفیق نہ دے گا تو میں اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا یہ اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس میں شامل فرماؤں مجھے یہ توفیق دے یہ حمد دے کہ اس پرگرام کا میں حصہ بن جاؤں اس پرگرام میں میں شامل ہو جاؤں تو یہ حیی علیہ السلام رحمت بن کے رحمت کے پرگرام میں شامل ہو کر اللہ کے حضور آکے جھک جاؤں اور یہ کہو اسے کہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اگر تو توفیق نہ دے اور کسی برائی سے نہیں بجھ سکتے اگر تو توفیق نہ دے یہ ساتھ میں اس میں اس حکمت کی بھی بات ہے اس دانائی کی بھی بات ہے تو یہ اذان کی حکمتیں ہیں تو حکمت کیا ہے پورا پرگرام پورے معاشرے کو بتا دیا جو دین کی بات سننے کے لئے یہ تیار نہیں ہے رسول اللہ نے بلایا کہ آؤ آپ کے رشدار بنو حاشم کھانا کھا کے بھاگ گئے بات نہیں سنی اللہ کا پیغام سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس طریقے سے تمام کو اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ نہ سننا چاہے تب بھی سننا پڑے گا کیسی حکمت ہے کیسی بردباری ہے کیسی دنائی ہے کیسا طریقہ ہے پھر آگے الفاظ ہیں حیال الفلا ہم نے بھئی سمجھ لیا کہ فلا حاصل کرو ایسا نہیں ہے آپ نے دوسروں کی فلا بننے کے کام وہاں بیٹھ کے انجام دینے ہیں اپنے معاشرے کی فلا کا صدار کا کام کرنا ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکریٹیریٹ وہ نہیں تھا سپہ سالاری کا مرکز نہیں تھا عدل و انصاف کا مرکز نہیں تھا غریب پروری کا مرکز نہیں تھا دادلسی کا مرکز نہیں تھا دین کی تبلیغ کا مرکز نہیں تھا بہترین رائے اور حکمت سکھانے کا مرکز نہیں تھا مسجد ہی تو تھا اور مسجد ہی کی اہمیت ہے وہیں سے سب سیکھا وہیں سے غریبوں کی دلداری ہوئی دلجوئی ہوئی خدمت ہوئی وہیں سے تبلیغی طائفے بنیں وہیں سے جہاد کے لیے غازی اور شہید نکلیں یہ فلائے معاشرہ کے ایک شیڈول اور پروگرام تھا جس میں آنے والے کی اپنی فلائے پہلے نمبر پہ ہیں اپنی فلائے بھی حاصل کرے گا اور دوسروں کے لیے فلائے پروگرام مہا بیٹھ کے مرتب کرے گا ان میں اپنا حصہ ڈالے گا اور ایک عرصہ دراست تک کیا مسجد کا یہی رول نہیں رہا کیا لوگوں کی فلائے وہاں سے نہیں جاری ہوتی رہی اور وہاں کے لوگ منظم ہو کے آنت نہیں کرتے رہے پریشان حال لوگوں کی تکلیفیں دور نہیں کرتے رہے تو فلائی مرکز فلائے کے لیے جو آپ کا گول ہے معاشرے میں جو اللہ تعالی کا مقصود ہے کہ معاشرے میں معاشرہ فلائی ہو امن ہو عزت ہو محبت ہو دل جوئی دلداری ہو خدمت ہو اور اس کے بعد میرے حضور جھک جائیں سیدہ ریز ہو جائیں کہ یہ تیرے انعمات ہیں تیرا فضل ہے تیری مہربانی ہے کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم آج فلائی معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ٹھہریں ہم تیرے شکرگزار بندے بنتے ہیں وہ ایک پروگرام ہے صرف سجدہ کا پروگرام نہیں ہے اسلام میں ہر چیز کے لیے پروگرام ہے اور پھر دو دفعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہم پھر آخر ہمارا گول اور پروگرام یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہے ہمارے ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہیں اللہ اکبر کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے کہ غلط ہے اس کا مطلب کوئی اور بھی بڑا ہے جو اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے بڑائی صرف پروردگار عالم کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے ہم اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں آخر میں پھر دو دفعہ اللہ اکبر ہے اس کی تقرار ہے اللہ اکبر کی یعنی کہ ہمارا ایمفیس آئید ہے ہمارا اس پر پورا زور ہے کہ ہمیں اللہ کی بڑائی کو ہر حال میں قائم کروانا ہے یہ اپنے مشن کی فوکس جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اور بزرگی ہے کہ اس کو ہم نے تسلیم کرانا ہے دنیا سے اور کوئی بڑا نہیں ہے جب انسان اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بناتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ بڑا سمجھتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا سمجھ لے گا تو اس کے حضور سر جھکا دے گا تو اللہ تو یہ نہیں چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں چاہتے وہ تو چاہتے ہیں کہ انسان کا سر جو ہے وہ صرف اللہ کے آنگے جھکے اس کے علاوہ جب جھکتا ہے تو وہ ساری خرابییں وہی سے پھوٹتی ہیں اور جنم لیتی ہیں اس لئے پھر تقرار اران میں کی گئی دو دفعہ اللہ اکبر کے الفاظ رکھے گئے اور آخیر میں کیا ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا کہ جو یہ چاہتے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں تو وہ لازمی طور پہ پہلے اس پروگرام پہ چلیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانیں گے کسی کو معبود نہیں مانیں گے جب اس پروگرام پہ چل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں کوئی بڑا نہیں رہے گا کہ یہ جو دعوت کا پروگرام ہے یہ دعوت عام ہے خصوصی دعوت نہیں ہے کسی ایک گھر تک یہ آواز محدود نہیں ہے کسی ایک گروپ تک یہ آواز محدود نہیں ہے یہ لا محدود آواز ہے پوری دنیا میں آج گونج رہی اور اللہ نے بندوبست کیسا کیا ہے اس کی شان ہے کہ دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی ایک منٹ بھی چوبیس گھنٹے میں سے جب کہیں نہ کہیں اضان نہ ہو رہی ہو جو ٹائموں کی تقسیم ہے ممالک کی اور الگ الگ خطوں کی اور الگ الگ برعازموں کی وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اضان ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت اضان ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے اس سسٹم کو اتنا اللہ نے پسند کیا ہے دعوت کے اس انداز کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے پورے زمانے میں اس کو پھیلا دیا ہے اور قیامت تک اضان بند نہیں ہوگی جب تک اضان دینے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی کیونکہ خود فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک دنیا میں اللہ کہنے والے ہیں ان پر قیامت نہ گزرے گی قیامت تب آئے گی جب دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اضان جو ہے یہ قیامت کی سختیوں سے بھی روکنے والی ہے اس لیے ہمیں اس کی حکمت کو سمجھنا ہے اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم نے کائنات کے ہر کونے تک پہنچانا ہے اس پروگرام کے لوگوں کو مل جل کے رہنا ہے اکٹھے رہنا ہے محبت کے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے کی فلا کے کاموں میں جھٹ جانا ہے ان مسجدوں کو ان اداروں کو ان شہروں کو ان کریوں کو ان محلوں کو ان ملکوں کو فلا دینی ہے فلا یہ پروگرام دینا ہے یہ مشن ہونا چاہیے اگر یہ مشن نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جب کوئی لوگ آتے تھے تو سب سے ملقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتی تھے وہیں جو آپ مالِ غنیمت آتا وہیں بڑھتا جو آپ کو جو کچھ ملتا وہیں تقسیم ہوتا وہیں شادی بیعہ کے فیصلے ہوتے وہیں نکاح کر دیے جاتے تو اس میں یہ بھی ایک حصہ ہے کہ تمہارا مرکز و محور مسجد ہونی چاہیے ہماری تو اب مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم باجمات بھی پڑھتے ہیں تو جو شخص ہمارے ساتھ جماعت میں کندہ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے ہمیں اس کا نام بھی نہیں آتا اس کے احوال کا ہمیں کیا علم ہوگا اس کی ہم فلح کہاں سے کر پائیں گے ہمیں اس کے معاملات کی کسی بات کی خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کی کیا حالات ہیں یہ بھوکا ہے یا اس کے گھر میں کھانا پکا ہے اس کا بچہ سکول گیا ہے یا نہیں گیا کوئی بیمار تو نہیں ہے کوئی مقروض تو نہیں ہے کسی مقدمے میں تو الجہوہ نہیں ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی تو فلا کے زمرے میں جب ہم چلیں گے اور فلا کے پروگرام پہ چلیں گے تو پہلے تو نمبر ون پہ ہمیں اس کی اویر ہونا پڑے گا اس کے حالات سے تاکہ ہم اس کو لک آفٹر کر سکیں تو اذان کو صرف آپ کبھی بھی زندگی میں نماز کا خالی بلاوانا سمجھیں یہ آپ کا پورا پروگرام ہے دین کا پورا چیلنج ہے دوسروں کے لیے اور پوری دعوت ہے بھرپور اور مکمل اور بغیر کسی حجت کے وہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے جب آپ کی سمیں یہ بات آئے گی تو آپ آگے اس کو کنوے کر پائیں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لڑکی ہو یا لڑکا اس کے کان میں اذان بھی دیتے ہیں اور اکامت بھی کہتے ہیں تاکہ جیسے جیسے اس کا ذہن بنتا جائے اسے پتہ ہو کہ میں کس پروگرام پہ مجھے جوان ہو کر چلنا ہے اور انجام تک پہنچنے تک میرا یہی پروگرام ہوگا دوسری بات آپ دیکھیں اذان وہی ہے روز دور آ رہے ہیں پانچوں ٹیم وہی اذان ہم دور آئے چلے جا رہے ہیں ارے بھئی کیا دیوانے آج کی موجودہ سائنس نے موجودہ ایڈورٹیزمنٹ کے طریقوں نے یہ بات بتا دی یہ سمجھا دی یہ سکھا دی کہ جو چیز دورائی جائے گی بار 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 وہ آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن جائے گی آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن جائے گی اور آج آپ دیکھ لیں کہ جتنی زیادہ جس چیز کے لیے فرمایش ہوتی ہے اور ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ چیز بزار میں فروخت ہوتی ہے نا چانے کے باوجود آپ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ریپیٹ اتنی ہو چکی ہوتی ہے اتنی دورائی جاتی ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز فوکس ہو جاتی ہے اسی لیے پانچ ٹائم اس کو دورائی جاتا ہے کہ یہ چیز فوکس ہو جائے آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا مشن ہے یہ میرا مرنا ہے یہ میرا جینا ہے میرا سب کچھ ہے کیونکہ اس میں پورا پروگرام ہے اور دوسری چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کو ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے دوسرے اس یونیورس کا ایک سسٹم ہے جب کسی چیز کا جہر نکالنا مقصود ہو اس کے اندر جو اس کی روح ہے اس کے اندر جو چھپے ہوئے اس کے کمالات ہیں وہ نکالنے مقصود ہو تو اس چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے دودھ میں آپ نے کبھی مکھن دیکھا ایسے اور جب آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو مکھن نکل آتا ہے جہر باہر آ جاتا ہے ریپیٹیشن کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس میں چھپے ہوئے روحانی جہر ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر لیتا ہے میرے پاس تو بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں جنات ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ رات عشاء کے بعد آزان دیا کرو آزان دورایا کرو اور آپ یقین جانئے آج تک یہ طریقے میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی کیونکہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے بھاگتا ہے گھبرا کر تو اس میں تکبیر موجود ہے اور ہر جن ہو یا جو بھی برائی یا خرابی کرنے والی قوتیں ہیں وہ وہاں رہ نہیں سکتی اگر آپ اپنے گھروں میں بھی اس پریکٹس کو اپنا لیں ایک تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا مشن کیا ہے یہ ہے مشن کے ساتھ آپ کو جوڑنا اس کی آگائی اس سے آپ کو وابستہ کرنا اس کو آپ کے اندر فوکس کرنا آپ کو اس پر کونسٹریشن کے لیے دعوت دینا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ معاشرہ یہ رہ جائے آپ کے ذہن میں جب صلاح کا تصور ہوگا صلاح کا تصور ہوگا اللہ کی بڑائی اور وزرگی کا تصور ہوگا رسول اللہ کی رسالت کا تصور ہوگا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی بدل نہ جائے اس کو اس انداز میں جب سمجھنا شروع کریں گے نا تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا سارا کچھ بدل جائے گا تو میں نے چند گزارشاد آپ کو کی تاکہ حکمتِ ازان آپ کو پتا ہو تو پھر آپ کو اپنا مشن اور پروگرام پتا ہو اس کے تحت آپ اپنی دعوت کے نظام کو جارے رکھیں جس دوست نے جو بات پوچھنی ہو بندہ حاضر تو اسی ازان کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ ازان جو ہے مسجد سے اٹھی ہے یہ خوبصورت امتضاد جو مسجد کا اور ازان کا آج ہمیں ذہن نشین کرائے ہیں میں اس کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ازان آسمانوں پر بھی دی جاتی ہے اور پھر صحابہ کرام کا ریفرنس دیا کہ ان کو خواب میں آیا کہ یہ ورڈز دورائے جا رہے ہیں تو وہاں کی جو ازانیں کیا وہ یہاں پر اسی طرح سے ریپلیکیٹ کی جاتی ہیں یا وہاں پر کوئی ڈیفرنٹ طریقہ ہے اور کیا یہ تمام عالم میں دی جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے زمانے کا کہا اور زمانہ کیا چیز ہے زمانہ کیا چیز ہے جی بہتر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی پہلی مرتبہ صفحے ترطیب دی آپ نے فرمایا کہ تم فرشتوں کی مماثل کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ اوپر آسمانوں پر بیت المامور میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تمہارے نماز ان کے ساتھ اس کے مماثل ہو جائے اس کی مثال بن جائے یہ تو تیر نماز کی بات جو کہ بیت المامور میں ادا کی جاتی ہے جو دوسری بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو پہلا شخص اس کو لوگوں نے بہت چھپایا ہے چھپاتے ہیں ہائٹ کرتے ہیں چاند پر گیا اس کا نام نیل آرم سٹرونگ تھا میری اس کی ایک مرتبہ آرامکوں میں ملاقات ہوئے آرامکوں میں ملازم تھا وہ دمام میں میرا اتفاق ہوا جانے کا یہ نائنٹی ون میں میری اس کی ملاقات ہوئے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ شخص ہے آرامکوں میں ملازم تھا وہ ایک فرم ہے وہاں آئلکہ کو کام کرتی ہے یہ کیا ہے سعودی عربیہ میں تو وہاں وہ شخص ملازم تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اس نے اسلام کو چھپایا گیا جب کسی دوست نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا کیا وجہ بنی اس کی اس نے کہا میں ایک دن کاہرہ کے بازار سے گزر رہا تھا مغرب کا وقت تھا تو مجھے ایک آواز آئی تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے اس نے کہا یہ آذان ہے مسلمان نماز کیلئے اب جائیں گے اس نے کہا یہ کمال کی بات ہے یہ آواز تو میں نے آسمانوں پہ بھی سنی اور اس سبب سے اس نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوا مگر کیونکہ پروپگنڈے کے مرکز ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس بات کو ہمیشہ پردہ اعراض میں رکھا گیا میں کیونکہ دمام میں گیا خبر بھی گیا آرامکو میں جیلم کے بہت سے لوگ تھے میرا جانے کا وہاں اتفاق ہوا اس وقت میں بینگ میں ہوتا تھا تو وہاں میرے ملاقات بھی ہو اور میں نے بہت سی یہ باتیں وہاں سنی بھی لوگوں سے ویسے میں یہ کہوں کہ میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے رسالے میں ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ بات تو اس طریقے سے بھی سامنے آئی دوسری بات جو آپ نے زمانے کی پوچھی ہے حدیثِ قصی اللہ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں زمانے کو برا نہ کہوں وہ خود سے کیسے مراد ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا اللہ کے علم میں ہوتی ہیں ساری باتیں اگر برے لوگ آگئے ہیں برائییں ہو رہی ہیں تب بھی اللہ کے علم میں ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو اچھائی کی تمیز کیسے ہو اگر یزید نہ ہو تو حسان کی پیچان کیسے ہو اگر فیرون نہ ہو تو موسیٰ کی پیچان کیسے ہو تو یہ زمانے میں چلتی رہیں گی یہ باتیں اور اللہ کی طرف رخ والے اور اللہ کے مخالف رخ والے اسی طرح شناکت ہوتے جائیں گے الگ الگ ہوتے جائیں گے تو زمانہ اس لیے کہا گیا زمانہ کہتے ہیں حال کو موجود کو تو موجود تو صرف اللہ باقی سب ہٹ جانے والے ہیں جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں جو کل نہیں ہوں گے وہ پرسوں کو بھی نہیں ہوں گے تو نئے لوگ آئیں گے پرانے لوگ چلے جائیں گے حال صرف اللہ ہے زمانہ صرف اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے زمانہ جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے سسٹم کا ہی ایک نام ہے اس کا سسٹم جب تک کہ وہ خود ختم نہ کرے گا قیامت میں تب تک چلتا رہے گا میں نے یہ آپ کی گفتگو سنی ہے اور میں پچھلے کچھ مہینے پہلے میں انگلینڈ گئی تھی تو وہاں مری کچھ ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر انگریزوں نے ازان پر تحقیق کیا اور اڈے نے کہا ہے کہ یہ دیپریشن کا بھی علاج جو ہے نا یہ تک چلتا رہے ہیں کرتی ہے ازان جو ہے دماغ کو جو ہے فریش کرتی ہے اور انہوں نے اجازت دیا ہے انگریزوں نے کہ آپ ازان دیا گرے ہیں پہلے وہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں دیپریشن کو یہ دور کرنے والا کلمہ ہے سب سے ادا وہ ہے لہول بلا قطبہ اللہ باللہ ساری طاقتیں اللہ ہی کو صداوار ہیں اس کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں رکھتا یہ کلمہ اور اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ غم کے علاوہ سو سے اوپر بیماریوں کا علاج ہے تو غم کا تو ہے ہی اور دیپریشن غم ہی کی ایک قسم ہے اللہ کا نام آپ جب بھی لیں گے اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کریں گے اللہ کی عظمت بیان کریں گے اس کا عالی ہونا بیان کریں گے اس کا پاک ہونا بیان کریں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ دیپریشن اور ایسی بیماری ہے نا ختم ہو تحقیقات تو وہ کر رہے ہیں تو ان کو پتہ لگ رہا ہے اب انہوں کی تحقیقات کیا آپ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جب مسلمان ہے جب بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے اس کے بعد اس کی انگلیاں چیک کی گئیں تو کوئی بیکٹیریا اس کے ساتھ نہیں تھا جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے تو سارا بیکٹیوریا اس کی انگلیوں سے دور ہو جاتا ہے اور جب وہی مسلمان نہیں پڑتا تو بیکٹیریا اس کی انگلیوں سے چپٹا ہوتا ہے تحقیقات تو بہت سی سامنے آئیں گی کیونکہ حق تو اللہ ہی ہے اس کا پروگرام ہے اس کا نام ہے اس کے محبت کرنے والے ہیں اس کے پروگرام پر چلنے والے ہیں تو حق تو وہی ہے کسی بھی انداز میں جب کریں گے تو آپ کو مصبت نتائے جانا شروع ہو جائیں آپ ابھی اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ پہلی ازان مسجد دبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو دینے کا فتح مکہ کے موقع پہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو ہی وقم ہوا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑ جو اور ازان دو کیا یہ پریکٹس بعد میں بھی چلی کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑ کے ازان دی گئی جو آج نہیں ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پشی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بعد میں نہ روایت رہی نہ یہ طریقہ تھا اس وقت کیونکہ فتح کا موقع تھا اور آپ بت گرا رہے تھے زہر کی ازان کا ٹائم ہو گیا اس لیے کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا گیا ایک ایسے اصحاب رسول کو جو غلاموں میں سے تھا انتہائی غریب تھے پورا سا کچھا بھی ان کے جسم پہ نہیں تھا گھٹنے بھی ان کے پوری طرح ڈھاپے ہوئے نہیں تھے پاؤں بھی ننگے تھے اوپر سے پیٹھ بھی ننگی تھی بتانا مقصود تھا پورے زمانے کو پوری کائنات کو کہ ہمارے ہاں فضیلت جو ہے وہ دولت کی شان و شوقت کی خاندان کی نصب کی نہیں ہے تقوی کی ہے رسول اللہ سے تعلق کی ہے اللہ سے تعلق کی ہے یہ پوری یونیورس کے لیے ہمیشہ کے لیے انسانیت کے احترام کا ایک سبق تھا اور دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ اس پروگرام میں جس کا نام اسلام ہے اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں جس کا کوئی نصب نہیں جو غلام زیادہ ہے وہ اتنا محترم ہے کہ کعبہ کی چھت پہ اس کو چڑھا دیا گیا ہے اس کا احترام کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے اسی لیے میرے آقا نے ایک بار کہا تھا کہ اگر ایک طرف کعبہ ڈھایا جا رہا ہو اور ایک طرف انسانی جان پہ بنی ہو تو میں انسان کو بچانے کے لیے آگے ہوں گا اور ایک دفعہ فرمایا سن لے ہو کالے پتھر تجھ سے زیادہ مجھے ایک انسانی جان کی حرمت زیادہ عزیز ہے تو وہ عرب معاشرہ جو نصب پر سائب حیثیت ہونے پر فخر کرتا تھا اور یہی ان کے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ کسی امیر آدمی کو اللہ نے کیوں نہیں چنا ایک یتیم کو چنا اتنے اتنے امیر پڑے تھے طائف میں اور مکہ میں اللہ نے غریب کو چنا یہ بتانا تھا کہ اللہ کی نزدیک محترم وہ ہے جو کملی والے کے نزدیک ہے اس لیے وہ دن کمال کا دن تھا جو بات آپ نے چھیڑی جب ادان کا حکم دیا اور کعبہ کی چھت پہ چڑ گئے بلال تو بلال پریشان ہو گئے کیوں کہ جب مدینہ میں ہوتے تھے تو ان کا رخ کعبات اللہ کی طرف ہوتا تھا مسجد حرام کی طرف ہوتا تھا جب چھت پہ ہی چڑ گئے تو پریشان ہو گئے کہ اب میں رخ کدھر کروں چھت پہ چڑ گئے کعبہ کے رخ کدھر کروں تو پریشان ہو کے رسول اللہ کی جانب دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج موہ کدھر کروں فرمایا آج موہ میری طرف کروں اسی لئے شاعروں نے آپ کو کعبے کا کعبہ کہا کہ اس وقت جو رخ ہے بلال حفشی کا رسول اللہ کی طرف ہوا اور پھر اضان کہیں گی اللہ آپ کر میرا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ زندگی بخیر تو پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت کے لئے آزن ہوں گے اللہ آفیت موسیقی